بسم اللہ الرحمن الرحیم پریسیبیٹیٹ بن جائے سلوشن میں تو پھر ان پریسیبیٹیٹ کی کچھ کچھ میں ہے اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے اور جب پریسیبیٹیٹ بنے گا تو اس کے بعد پھر ہم جو نیکس ٹپ ہے وہ ہے ڈائیجیشن تو ڈائیجیشن ہم کریں گے ڈائیجیشن اس کو اس ورڈ ریپننگ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سائز کرسٹل وہ اس سے بنیں گے بڑی سائز کرسٹل جس طرح اس کا نام ہے اس کے نام سے تو ہمیں ظاہرن یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ڈائیجیشن کا مطلب ہوگا بڑی پرٹیکل سے چھوٹی بنیں گے لیکن پریسیبیٹیشن میں یہ اس طرح نہیں ہوتا اس کا یہاں پر مطلب ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ چھوٹے پرٹیکل سے بڑے پرٹیکل بنیں گے اور بیچ میں اس کے ڈائیجیشن ہو پاتی ہے کیونکہ اس میں چھوٹے جو کرسٹل ہوتے ہیں وہ ڈائیجیس ہوں گے یعنی اس سے چھوٹے کرسٹل بنیں گے وہ دوبارہ ڈیزال ہو جائیں گے ان کی سلوشن میں اور پھر ڈی پریسیبیٹیٹ ہوں گے پھر کرسٹل پھر بڑے ہو جائیں گے تو جو مین مقصد ہے ڈائیجیشن کا وہ ہے چھوٹے سائز کرسٹل کو بڑی سائز کرسٹل میں چینج کرنا تو اس پرسس کو کہا جاتا ہے ڈائیجیشن اور اس کا ڈیفیشن بھی اس طرح اپلوگ کرو گے کہ this is the process of formation of large size crystal from smaller ones یعنی small particles سے جب ہم large size particles بنائیں گے تو اس پرسس کو آ جاتا ہے ڈائیجیشن اور آسوالڈ ریپ نے اب یہ جو ڈائیجیشن ہے یہ دو میکنیزم سے ہوتا ہے اور اس کو ہم پروموٹ کریں گے ہیٹنگ سے اور سٹیرنگ سے جب پریسپیٹیٹ بنیں گے سلوشن میں تو وہ پریسپیٹیٹ عاموماً ڈسپرس شکل میں ہوتے ہیں اب اس کو ڈائیجیشن ڈائیجیشن ہم کریں گے تو ڈائیجیشن کے بعد اس کے بڑے بڑے particles بنیں گے اور سارے جو اس کے پریسپیٹیٹ ہیں وہ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے اور سٹل ڈاؤن ہو جائیں گے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس سلوشن کو جنٹلی ہیٹ کریں گے اور سٹیر کریں گے تو ہیٹنگ اور سٹیرنگ سے ڈائیجیشن اس کی ہو پائے گی یہ پریسپیٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ عاموماً ہم 15 سے 20 منٹ تک کریں گے اس کو ہیٹ اپ کریں گے اور سٹیر کریں گے اب جب یہ پراسس ہم کریں گے یعنی اس کو سٹیر کریں گے اور ہیٹ کریں گے تو کیا ہوتا ہے تو انسائٹ ڈسلوشن دو میکنیزم کی وجہ سے پرٹیکل کی ڈائیجیشن ہوتی ہے یعنی چھوٹے پرٹیکل سے بڑے پرٹیکل بنتے ہیں اس میں جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سمال کرسٹلز جو ہوتے ہیں وہ ڈیزال ہوں گے ان دی سلوشن میں اور پھر وہ سمال کرسٹل جو ہے وہ ری پریسپیٹیٹ ہوں گے اور دی سرپیس آب دی لارچ کرسٹل یعنی پر ایزمپل اگر پہلے سی سلوشن میں کوئی بڑے کرسٹل بنے ہو اور اس کی سراؤنڈنگ میں چھوٹے چھوٹے کرسٹل ہو تو سٹیرنگ آور ہیٹنگ سے جو چھوٹے کرسٹل ہے وہ آسانی سے ڈیزال ہوں گے اور پھر دوبارہ جا کر جو بڑا کرسٹل ادھر موجود ہے اس کے سرپس پر ڈزارب ہوں گے ری پریسپیٹیٹ ہوں گے تو گریجوالی سمال سائز کرسٹل سلوشن سے ختم ہو جائیں گے اور جو بڑے سائز کرسٹل ہے وہ بڑے ہوتے جائیں گے کیونکہ اس پر چھوٹے کرسٹل ڈیپازٹ ہونا یا ری پریسپیٹیٹ ہونا شروع کر دیں گے اب جو یہ جو پہلا میکنیزم ہے یعنی جس میں چھوٹے کرسٹل ڈیزال ہو کر بڑے کرسٹل کے سرپس پر ری پریسپیٹیٹ ہوں گے وہ آپ لوگ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہو کہ اس میں یہ جو کرسٹل ہے سلور کلورائٹ کی اور یہ کرسٹل سلور کلورائٹ کی چھوٹے ہیں اور یہ سلور کلورائٹ کا بڑا کرسٹل ہے تو اس کے سراؤنڈنگ میں جب یہ چھوٹے کرسٹل موجود ہو تو اس سلوشن کو جب ہم سٹیر کریں گے اور ہیٹ کریں گے تو بڑے کرسٹل کے بنسبت چھوٹے کرسٹل آسان اسی ڈیزال ہو جائیں گے سلوشن میں اور پھر اس کے جو آئینز ڈیزال ہوں گے سلوشن میں وہ دوبارہ چلے جائیں گے یعنی ری پریسپیٹیٹ ہوں گے اور دیسرپس عبدی لارج کرسٹل تو یہ جو لارج کرسٹل ہے یہ بڑا ہوتا جائے گا اور جو چھوٹے کرسٹل ہے وہ کریجوری ڈیزال ہوتے جائیں گے سلوشن میں اور پھر ری پریسپیٹیٹ ہوں گے اندھی سرپس عبدی لارج کرسٹل اب چھوٹے کرسٹل کیوں ڈیزال ہوں گے اور بڑے کرسٹل کیوں ڈیزال نہیں ہوتے اس لئے کیونکہ جو چھوٹے کرسٹل ہے اس کی سرپس ایریا زیادہ ہے اس کی جو پوائنٹ آپ کنٹیٹ ہے اور اس لئے اس کی جو ڈیزالوشن چانسز ہیں وہ زیادہ ہوں گے اس کمپیر ٹو لارج سائز لارج سائز جو کرسٹل ہے اس کی سرپس ایریا کم ہوگی بنیسبت سمال سائز تو یہ جو پہلا میکنیزم ہے اس میکنیزم سے ڈائیجیشن ہوگی اب جو دوسرا میکنیزم ہے جس سے ڈائیجیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سمالر کرسٹلز کمبائن تو دیئر کاؤنٹر سرپسز جو دوسرا طریقہ ہے جس سے کرسٹل بڑے ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب دو کرسٹل آمنے سامنے آ جائیں گے اور اس کے کاؤنٹر سرپسز آپس میں ایک دوسری سے اٹیج ہوں گے کاؤنٹر سرپسز کا مطلب ہے کہ ایک نگیٹیو دوسری کے پازیٹیو کی طرف آ جائے گا اگر ہم سلور کلورائیڈ کی وہ ایک زمپل لے لیں تو سلور آئین سرپسز وہ اپوزٹ آ جائے گا دوسری سرپسز کی کلورائیڈ آئین کی تو یہ دونوں کاؤنٹر آئین ہیں تو کاؤنٹر آئین ایک دوسری کو ٹریک کریں گی تو دونوں سرپسز آپ دی کرسٹل ہے وہ آپس میں کمبائن ہو جائیں گی تو اس میں دونوں کرسٹل کمبائن ہو کر اسے بڑا کرسٹل بن جائے گا اب اس کو بھی یہ آپ لوگ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہو یہاں پر تو ہم نے کر دیا کہ یہاں پر چھوٹی سائز کرسٹل ڈیزال ہو کر ری پریسپٹیٹ ہوں گے انتے لارس سرپسز اب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لارس کرسٹل ہے یہ ایک لارس کرسٹل ہے دونوں کاؤنٹر سرپسزز اس کے آمنے سامنے آ جائے اور دوسری کو ٹریک کریں گے تو دونوں کمبائن ہو جائیں گے تو یہاں پر اس کو دکھایا گیا ہے کہ یہ پرٹیکل اور یہ پرٹیکل دونوں کمبائن ہو کر اس سے یہ بڑا پرٹیکل بن جائے گا اور یہ اس کا کاؤنٹر سرپسز ہے یہ اس سرپسزی دونوں سرپسزز آپس میں کمبائن ہو جائیں گے کاؤنٹر کا مطلب ہوگا کہ پازیٹیو نیگٹیو کی اپوزٹ آ جائے گا اور نیگٹیو پازیٹیو تو جب کاؤنٹر آئے سے ایک دوسری کی اپوزٹ آ جائیں گے تو ظاہر ہے دوسری کو ٹریک کریں گے اور دونوں سرپسزز ایک دوسری سے جڑ جائیں گے تو بڑا کرسل بن جائے گا تو اس طریقے سے ڈائیزیشن ہو جائے گی اب جو فیکٹرز ہے جو ڈائیزیشن کو پروموٹ کرتے ہیں اس کو پہلے ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ کیا ہے ہیٹنگ ہے مادریٹ ہیٹنگ جنٹلی ہیٹنگ ہم کریں گے اور سٹیرنگ کریں گے تو سٹیرنگ اور جنٹلی ہیٹنگ سے ڈائیزیشن جو ہے وہ پروموٹ ہوگی وہ زیادہ ہو جائے گے